جی ڈیرسورنٹس کیسے ہیں آپ آج کا لیکچر جو ہے بارون ٹرائی فلورائیڈ اس الیکٹرون ڈیفیشنٹ بارون ٹرائی فلورائیڈ جو ہے وہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بارون ہے وہ بیسیکل پرادک ٹیبل کا جو ہے وہ پانچ ہوا ایلمنٹ ہے جس کا ماس 11 ہے اور جو فلورین ہے وہ پرادک ٹیبل کا نائنٹھ ایلمنٹ ہے جس کا ماس جو ہے وہ راؤنڈ آباوت 19 ہے اگر ہم دیکھیں ان کے ایٹمز کی طرف تو اگر ہم اس کے نیوکلیس کی طرف دیکھیں تو اس میں جو نیوکلیس ہے اس کے اندر آپ کو ملیں گے پانچ پروٹون بارون کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو ملیں گے چھے نیوٹرون کیونکہ پانچ اور چھے ہی مل کر آپ کو گیارہ کا نمبر دیں گے اور پانچ پروٹون کا مطلب ہے اٹامک نمبر جو کہ آپ کو پانچ نظر آ رہا ہے یعنی نیوکلیس میں پروٹون پانچ ہیں اب یہ اس کا پہلا شہل ہے جس میں آپ کو دو الیکٹرون ملیں گے اور جبکہ دوسرا شہل ہے جس میں آپ کو صرف اور صرف تین الیکٹرون ملیں گے اب بارون ایک ایسا الیمنٹ ہے جس کو ڈیفنیٹلی اگر ہم اس کی کاؤنٹی بیلٹی کی طرف دیکھیں تو سٹوڈنٹس کی کاؤنٹی بیلٹی کی طرف دیکھیں تو بارون یہ رہا اب پیچھے ہم دیکھیں تو سیکنڈ نمبر جو ہے مطلب اٹامیک نمبر ٹو ہے اور ایک ہے اٹامیک نمبر ٹین تو ایک نوبل گیس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ کچھ ہی پیچھے ہے تقریباً دو الیمنٹس پیچھے ہیں اور بارون کے اگر آگے دیکھیں تو ایک دو تین چار الیمنٹس کے بعد ایک نیون آ رہی ہے یعنی کہ اب بارون چاہے گا کہ اس کے آوٹر شل میں جتنے بھی الیکٹرونز ہیں وہ نوبل گیس کی طرح ہوں یعنی کہ اگر ہم ہیلیوم کو دیکھیں اس کے آوٹر شل میں دو الیکٹرونز ہوتے ہیں اب آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے آوٹر شل میں تین الیکٹرونز ہیں تو ایک الیکٹرون نکالے دو الیکٹرون کر لے ہیلیوم کو کوپی کرے جو کہ اصول بھی بنتا ہے لیکن اس کا پکلر بیہیویر شروعنٹس یہ ہے کہ یہ ہیلیوم کو فالو نہیں کرتا ہے یعنی کہ یہ الیکٹرون لوزر نہیں ہے یہ میٹل نہیں ہے بارون اس نوٹ ایم میٹل اب یہ کیا کرے گا یہ اب نیون کو فالو کرے گا یا کسی طریقے سے ایسی اپنے کریکٹرسٹکس کریئٹ کرے گا کہ اس کے آوٹر شل میں جو ہیں وہ ان مطلب ایلیمنٹس یعنی ان نون میٹل جیسے کریکٹر آ جائیں بیرلیم لیتھیم میٹلز ہیں تو لہذا آپ کہہ لیں کہ بران جو ہے وہ فالو کرے گا نیون کو اب نیون کو فالو کرنے کے لیے اب اس کے آوٹر شل میں صرف تین الیکٹرون ہے تو آوٹر شل میں تین الیکٹرون ہے آپ کو بتا ہے کہ آوٹر شل میں میکسیم جو ہیں وہ آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں تو لہذا یہ تین الیکٹرونز جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں اور اس کو پانچ الیکٹرونز کی اور ضرورت ہوگی تاکہ اس کا آکٹیٹ پورا ہو جائے اگر یہ تین الیکٹرون نکال دیتا ہے تو دیفنیٹلی پھر اس کا ڈپلٹ کو فالو کر رہا ہے ڈپلٹ اپنا کمپلیٹ کر لے گا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ آکٹیٹ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس لیے یہ کیا کرے گا کہ دو الیکٹرون نکالے گا نہیں سوری ایک الیکٹرون نکالے گا نہیں بلکہ کوشش کرے گا کہ نیون کی طرح ہو جائے اور آوٹر شل میں آٹھ الیکٹرون کر لیں کیونکہ جو نیون ہے وہ آپ کو بتا ہے دسویں نمبر پہ ہے پہلے شل میں دو الیکٹرون ہے اور اس کے آخری شل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آٹھ الیکٹرون ہے تو یہ سٹیبلائز ہو جائے گا بارون نیون کی طرح ہونے کے بعد لیکن یہ ہیلیم کو کوپی نہیں کر رہا ہے لہٰذا اسی مطلب یہی ایک جواب ہے جو سٹیبلائز کو دیا جاتا ہے کہ بارون میں جو ایک کمپاؤنڈ ہے بارون ٹریفلورائیڈ اس میں بارون الیکٹرون ڈیفیشنٹ کیوں رہ جاتا ہے کیونکہ دیکھو سٹیبلائز آٹھ الیکٹرون نظر آ رہے ہیں اب تین الیکٹرون تو صرف اس کے پاس ہیں جو یہ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اب چوتھا پانچوں الیکٹرون تو آٹھ الیکٹرون میں نظر نہیں آرہا آپ کو کیونکہ عموماً یہاں پر کاربن کے آٹھ الیکٹرون دوتے ہیں اب وہ آٹھ الیکٹرون کو شیئر کر لیتا ہے دوسرے تھا تو آٹھ پورے کر لیتا ہے ہیٹروجن کے پاس پانچ ہوتے ہیں تین شیئر کر لیتا آٹھ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر تو ہیں ہی تین اب تو نیون کو بھی فالو کرنا ہے لہذا یہ کہ کرے گا تینوں ہی شیئر کر دے گا اب فلورین جو اگر ہم دیکھیں تو فلورین کے آٹھر شل میں جو ہیں وہ ساتھ الیکٹرون ہوتے ہیں اب فلورین اچھا نون میٹل بھی ہے تو وہ ایک الیکٹرون اس سے شیئر کر لے گا یہاں پہ میں فلورین لکھتا ہوں یہ وہ ایک الیکٹرون سے شیئر کر لیا ٹوٹل کے پاس ساتھ تھے اور ایک الیکٹرون سے شیئر کر لیا یہاں پر یہ شیئرنگ ہو گئی ہے تو دائٹ میکس این آئیڈیا کہ اب فلورین کا آکٹیٹ پورا ہو چکا ہوا برون بھی چاہ رہے کہ وہ آکٹیٹ پورا کریں اب یہاں پر بھی ایک فلورین آئے گا اور آ کر جو ہے آپ کہہ لو کہ شیئر کرے گا ایک الیکٹرون اور اس طرح سے اس فلورین کے بھی آٹھ الیکٹرون ہو جائیں گے اور ان دہ سیم وے یہاں پر تیترہ فلورین آئے گا اور اپنے الیکٹرون کو شیئر کر لے گا لیکن اب برون انہ سنس کیا ہوا کہ دو یہ ہو گئے دو یہ ہو گئے اور دو یہ ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے چھے الیکٹرون تو یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایون چھے الیکٹرون بھی جو ہیں وہ آکٹیٹ کو فلفل نہیں کرتے لہذا برون کے پاس ابھی بھی صلاحیت ہے کہ وہ دو مزید الیکٹرون کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو وہ کہہ کرے گا وہ کوارڈینیٹ کووولنٹ بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے کوارڈینیٹ کووولنٹ بانڈ اور وہ کہہ کرے گا دو الیکٹرون کا جوڑا ایکسپٹ کر لے گا جیسے ایمونیاں جیسا مولیکیول ہے یہ بات الیکٹرونی جوڑا فری ہوتا ہے تو یہ اسے پورے دونوں کے دونوں الیکٹرون شیئر کر لے گا تو اس طریقے سٹرونٹ کیا ہوگا کہ جو بارون ہے وہ اپنا ایون شیئرنگ الیکٹرون ویڈ دی فلورین الیکٹرون ڈیفیشنٹ رہے گا کیونکہ چھے الیکٹرون ہیں دو ابھی بھی کام ہیں تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہو کہ بارون الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے سارے الیکٹرون شیئر کرنے کے بعد بھی اس کو آٹھ کرنے تھے اب اب سوچو کہ اس کی اوقات نہیں ہے بندے کی آٹھ الیکٹرون کیوں پورے کر رہے ہیں تو آپ کہلیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے ایسا گوڈ کوئشن کی کیوں کر رہا ہے آپ اس کا کمنٹ میں جواب بھی دے سکتے ہو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے فالو کرے گا نیون کو بارون بکمز الیکٹرون ڈیفیشنٹ بکوز شیئرنگ کے بعد بھی اس کے پاس الیکٹرون کی کمی رہ جاتی ہے اب دیکھو سپرونس ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک یہاں پر میں چیز جو آپ کو ایڈ کر کے بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹس سی دیٹ ہمارے پاس یہ بارون ہے ٹھیک ہے اور یہ رہے اس کے وہ تین الیکٹرون اور ایڈیو نو دیٹ کے فلورین نے اس کے ساتھ شیئرنگ کی تھی ٹھیک ہے اب چونکہ اس کو دو الیکٹرون چاہیے تو یہ ہمارے پاس ابھی ایک اور مولیکیول ہے جس کے پاس یہ دو الیکٹرون جو ہیں وہ لون پیر کے طور پر ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک ایک الیکٹرون شیئرڈ ہے یہ میں بنا رہا ہوں امونیا کا سٹرکچر ٹھیک ہے that is امونیا سمجھیں لیں تینٹرل ایٹم نائٹروجن ہے امونیا کا سٹرکچر میں بنا رہا ہوں امونیا کے سٹرکچر میں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لون پیر ہے یہ دیکھیں جو دو نیوکلیس let's say that یہ نیوکلیس ہے اور یہ بھی ہیڈروجن کا نیوکلیس ہے تو اب جو نیوکلیس کے درمیان آپ کو الیکٹرون ملیں گے وہ بیسکلی کھلاتے ہیں بانڈ پیر اور ایسے الیکٹرون جو نیوکلیس کے درمیان مطلب یہ دیکھیں نا ایک نیوکلیس تو ہے لیکن دوسرے طرف کوئی نیوکلیس نہیں ہے تو یہ کھلاتے ہیں لون پیر یہاں پہ جو بورون ہے اس کے بیسکلی تین الیکٹرون ہیں with fluorine جاتے کہ ابھی میں نے آپ کو explain کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب وہ جو الیکٹرونی جوڑا تھا یہ ادھر آجائے گا کچھ اس طرح آجائے گا سین look at that کچھ اس طرح آجائے گا so these are just really bumpy jumpy electrons you know bumpy jumpy electrons یہ میں structure دوبارہ بنایا اور یہ دیکھو اب یہ دو نیوکلیس کے درمیان جو الیکٹرون آئے so that makes a sense اب یہ کیا سنس بنا رہے ہیں یہ سنس یہی سنس بنا رہے ہیں کہ اب یہ دو نیوکلیس کے درمیان یہ بانڈ پیر ہیں اب دیکھو چونکہ اس کے پاس 6 الیکٹرون تھے تو اب دو اس کے پاس اور آگئے right تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں بورون کے پاس 8 ہو گئے ہیں that makes an idea of octet اور یہاں پہ چونکہ نائٹروجن کے پاس پہلے لون پیر کی شکل میں الیکٹرون تھے 8 تھے 2 یہ اور 4 اور 2 6 یہ تو آٹھ تو اس کے پاس تھے لگئے ہیں شیئر کر دیں لون پیر اب بانڈ پیر بن چکا یہ لون پیر تھا اب یہ کنورٹ ہو چکا ہوا انٹو ہوا بانڈ پیر اچھا سنس یاد رکھئے گا جب کوڈینیٹ کولنڈ بانڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ لون پیر ہی بانڈ پیر میں تبدیل ہوتا ہے لون پیر تندر تو بانڈ پیر سو یہی ہوئے یہاں پہ ہمونیا کے ساتھ اور اس کے علاوہ اور 222 ہائیڈ رو جان آئین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ definitely ہائیڈ رو جان آئین وہ ہائیڈ رو جان آئین جو ہے وہ الیکٹران ڈیفیجن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے آوٹر شل میں جو ہے وہ ایک الیکٹران ہوتا ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے چلا گیا الیکٹران اب کوئی الیکٹران نہیں ہے ہمارے پاس نیوکلیس میں تو دات میکس دی سنس لیکچہ بریمیلہ اس میں پراپر سوال ہی ہو جائے گا کہ why boron is electron deficient in in boron trifluoroid in boron trifluoroid so that is a very valid question اور یہ اس کی explanation تھی I hope you enjoyed this video so do attach yourself with my channel I hope things are going fine in your life اپنا خیال رکھے گا اس چینل کا بھی